ایک صاحب جاتے ہیں نیپ کے دفتر میں اور ان کو فائلز ساری دکھائی جاتی ہیں اور وہ باہر نکل کے ان تمام فائلز کی گفتگو بھی فرماتے ہیں اور پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ کون کس دن گرفتار ہو رہے تو دیکھیں نیپ تو ایک بلکل ایک پارٹی بن چکی ہوئی ہے اور جہاں تک حمزہ صاحب نے کہا وہ دیکھیں وہ کوپریٹ کریں شہباز شریف صاحب بھی پیشیوں پہ پیش ہو رہے تھے اور فلی کوپریٹ کر رہے تھے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کوپریٹ نہیں کر رہے اور جن کا پروسیکیوٹر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو فارغ کیا جاتا ہے اس سے ریزگنیشن لی جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے کیا ظاہر ہوتے ہیں دوسری بات میں ایک بات کرنا چاہوں گی میرے بھائی نے لمبی چوڑی تحمید باندی کے کرپشن کے چارجز ہیں میری بات سنے پہلا فیصلہ جو آیا جس سے ان کو اب بری کر دیا گیا اس فیصلے میں بھی لکھا گیا تھا کہ ان پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں مل سکے اور وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو سیٹ سائیڈ بھی کیا